بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی بے عزت ہی کرتا ہے اور اسے حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا گناہ کرنے سے بھی نہیں ہوتا دل میں داخل ہونے والی سب سے پہلی چیز خیال ہے جس کے بعد انسان اس خیال پر پختہ ارادہ کر لیتا ہے اس کے بعد انسان اس خیال کو عمل میں لاتے ہوئے کام کرتا ہے جب تک تم عمل نہیں کرو گے تو کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکو گے جو چیز اپنے لیے قبول نہ کر سکو تو یہ خواہش ہرگز نہ کرو کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہو جو چیز خود کے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو جب ندیوں کا پانی ندیوں میں گرتا ہے تو شور کرتا ہے لیکن جب وہی پانی سمندر میں گرتا ہے تو شور بلکل نہیں کرتا اس لیے ہر چیز کے روئے پر غور کرنا سیکھیں اپنی طاقت کو کبھی بھی غیر ضروری کاموں میں سرف نہ کریں ورنہ تمہیں پشتانا پڑے گا دنیا پرستی کو ترق کر دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بلکل برہنا ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں دنیا میں موجود تمام فضول کاموں کو ترق کر دیں زخیرہ اندوزی سے بچیں اس کے کھیلوں میں بلکل بھی دلچسپی نہ لیں آزاد ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے لگام گوڑے کی طرح سرپٹ دوڑنے لگیں آزادی بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے جسے بہت احتیاط اور ہوشیاری سے استعمال کرنا چاہیے اپنی عزت کروانا چاہتے ہو تو ہر کام میں منظم رویہ اختیار کرو اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو سخاوت سے کام لیا کرو وہ لوگ سخت دل ہوتے ہیں جو قبرستان میں ہستے کھاتے اور پیتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بت پرستی اور نفس کی پرستش بلکل نہیں کرنی چاہیے مر جاؤ لیکن اپنی ماں کو کبھی یہ مت بولو کہ میں آپ کی باتوں سے تنگ آ گیا ہوں کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے سب وقتوں میں بہترین وقت وہ ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے برے خیالات سے پاک ہوتا ہے اگر تم پر بلائیں آنے لگیں